ارے سنتو لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی پر ڈالنے کے لئے آئے ہو اور اپنی گردنوں کو بھی اللہ کی غلامی میں دینے کے لئے آئے ہو کہ ہم ہمارا مالک اور خالق اور رازق اور معز اور مضل اور محی اور ممید اور رزاق ایک اکیلہ تنہ تنہا اللہ ہے جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے سورج کو بیچ میں کھڑا کر دے رات نہیں آسکتی رات کو بیچ میں کھڑا کر دے دن نہیں نکل سکتا قُلْ اَرَعَئِتُمْ اِنجَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْلَيْلَ سَرْمَدًا اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَعْتِيكُمْ بِدْعَاءُ اَفَلَا تَسْمَعُونَ مجھے بتاؤ اگر تمہارا رب رات کو کھڑا کر دے اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ رات کو کھڑا کر دے گا سورج کو کہا جائے گا مت نکلو رات کو کہا جائے گا مت دھل تیری تاریخی چلتی رہے ساری کائنات کی طاقت آج سورج کو نہیں نکال سکتی کہ تیرے رب کا عمر متوجہ ہو چکا ہے اے رات رکھ جا اور اے سورج مت تلو ہو آج کوئی نہیں نکال سکتا اللہ دکھا رہا ہے کہ میں اگر رات کو روک دوں تو کون سی طاقت ہے جو تمہارے لئے سورج کو لائے تم دیکھ سکو کچھ تو سمجھو کچھ تو دیکھو کچھ تو غور کرو کہ میں تمہیں کیسی کیسی نشانیاں بتلا کے اپنی طرف بلا رہا ہوں میری طرف آؤ ففر روح الاللہ اے میرے بندوں میری طرف کو دوڑو ففر روح الاللہ میری طرف کو آؤ یابن آدم انی لکا محبن فبحقی علیکہ کلی محبہ اے میرے بندے مجھے تجھ سے محبت ہے تجھے میری عزت کی قسم میرے حق کی قسم تو بھی تو میرے سے محبت کر تو کس کے پیچھے دوڑتا ہے میں نے تجھے پروان چڑھایا پالا پوسا جوان کیا اور رزق دیا اقل اور فہم دی اب تو بیوی کی خاطر مجھو ٹھکراتا ہے اور دکان کی خاطر مجھو ٹھکراتا ہے اور کرسی کی خاطر مجھو ٹھکراتا ہے اور وزارت کی خاطر تو میرے عمر کو توڑتا ہے میرے عمر سے تجھے حکومت ملی میرا عمر تیری حکومت کو فنا کے گھاٹ اتارے گا میرے عمر سے تجھے عزت ملی میرا عمر تجھے زلت کی وادیوں میں پھینک دے گا میرے عمر سے تجھے زندگی ملی اور میرا عمر تجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا میرے عمر سے تجھے رزق ملا اور میرا عمر تجھے بھوک کی وادیوں میں بھٹکا دے گا میرے عمر سے تجھے صحت ملی اور میرا عمر تجھے بیماری کی مصیبتوں میں دھکیل دے گا تو کدھر کو بھاگتا ہے مجھے چھوڑ کر میں نے تجھے پیدا کیا پروان چڑھایا اور سارے عالم سے بہتر بنایا اور تجھے اس طرز پر اٹھایا اور پروان چڑھایا کہ اکلوہم فی مضاجعہم میں تمہیں تمہاری خوابگاہوں میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں اگر میں استحفظکم ملائکتی اپنے فرشنوں کو تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہوں اگر تمہارے حفاظت کے لیے میرے فرشتے نہ اتریں تو تمہیں ساری میری پوشیدہ بلائیں چیر بھاڑ کے کھا جائیں میرے فرشتے تمہاری حفاظت میں چل رہے ہیں اور میرا غیبی نظام ہے جو تمہیں آفات سے بچا رہا ہے اور آسمانی بلاؤں سے بچا رہا ہے چھپے ہوئے فتنوں کو تم سے دور کر رہا ہے اور تم سے ساری بلائیا کو دھکیل رہا ہے پھر تم کہاں میرے مجھے چھوڑ کے بھاگتے ہو اور میرے غیر کی طرف کو متوجہ ہوتے ہو میں ہی اکیلا ہوں میں ہی تنے تنہا ہوں السمد احد میں ہی اکیلا لا ند کوئی میری مثال نہیں کوئی میرا بدل نہیں لا مفل کوئی مثال نہیں لا شبیح کوئی میرے مشابہ نہیں لا ضد کوئی میرا مقابل نہیں کوئی میرے سامنے نہیں آسکتا میں ہی اکیلا تنے تنہا ہوں جو تجھے عدم سے وجود میں دے رہا ہوں سوچ تو سی تو کیا تھا ہل اتا علی الانسان حین من الدہ لم یكن شیئا مذکورا جب تیرا نہ زمینوں میں ذکر تھا نہ آسمان میں ذکر تھا میں نے زمین آسمان کی چکی کو چلایا سورج چاند کی گردش کو چلایا اور تجھے متی میں سے نطفہ بنایا من سلالت من طین ثم جعلناہ نطفتا فی قرار متین پھر تجھے نطفہ بنا کے ماں کے پیٹ میں ٹھرایا ثم خلقنا نطفت علقا پھر تجھے خون سے بدلا فخلقنا لعلقات مضغا پھر تجھے لوٹھڑے سے بدلا فخلقنا المضغت عظاما پھر تجھے ہڈیوں سے بدلا فقسون العظام لحما پھر تم پہ گوشت چڑھایا ثم انشأناہ خلقا آخر پھر تجھے ایک نئی خوبصور شکل دی پھر بھی تم میرے سے بھاگتا ہے حالانکہ یبنا آدم یبنا آدم ان ذکرتنی ذکرتک مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں ان نسیتنی ذکرتک تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں اور میں تیری طرف نگاہ لگائے رکھتا ہوں کہ میرا یہ بندہ مجھے بھولا ہوا ہے اسے محلت دو اسے ڈھیل دو شاید کبھی میری طرف کو لوٹے شاید کبھی میری طرف کو لوٹے میں موت تک تجھے محلت دیتا چلا جاتا ہوں موت تک تجھے ڈھیل دیتا جاتا ہوں آج آجائے آج 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 میں تو تیری رحمت اللہ اکبر میرے بنائے ہوئے سمندوں میں تو جوش اٹھتا ہے اور میری زمین میں زلزلے آتے ہیں تقاد السماوات یرفطرن منہ و تنشق الارض و تخر الجبال حدہ زمین پھٹنے کو ہوتی ہے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو ہوتا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو ہو جاتے ہیں جب تم میرا شریک ٹھہراتے ہو میں ہوں نمسک السماوات والارض انتظولا جو زمین آسمان کو گرنے سے روک لیتا ہوں کہ نہیں نہیں ابھی مت گرو تجھے گرانا ہے ابھی مت گر میں انسان کا انتظار کر رہا ہوں اس کی توبہ کا منتظر ہوں سمندر میں جوار بھاٹا ہوتا ہے جوش آتا ہے وہ کیا کہتا ہے مَا مِنْ يَوْمٍ اِلَّا وَالْبَحْرُ يَسْتَعْذِنُ رَبَّهُ فِي أَنْ يُغْرِقَ بْنَ آدَمُ سمندر میں جوش آتا ہے اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے نافرمانوں کو غرق کر دوں پشاور میں بیٹھے ہوئی نافرمانی رات کے اندھیرے میں کیا ہوا جرم سمندر تک پہنچ رہا ہے اور اس پر بھی اس کی نحوست گر رہی ہے اور سمندر میں غیض و غضب اٹھ رہا ہے کہ اے میرے رب اجازت دے ان سب کو غرق کر دوں سمندر ہم سے دور زمین ہمارے نیچے والارض و تستازن زمین اجازت مانگتی ہے ان تبتلع ابن آدم اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے اس نافرمان آدم کی اولاد کو کھڑے کھڑے کو نگل جاؤں گا نشان مٹا دوں اور اللہ نے بازوں کو حکم دیا اے زمین نگل جائے اور زمین نے پکڑا وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا جا رہا ہے منہم من خصفنا کسی پر میرا عمر آیا اور میں زمین میں دھنسایا ہے کسی پر میرا عمر آیا منہم من اغرقنا کسی پر میرا عمر آیا اور میرے پانیوں نے انہیں بھرق کیا ہے کسی پر میرا عمر آیا فرشتے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ اجازت دے اس انسان کو ختم کر دیں جو تیری نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ تعالی نے بازوں کو ختم کیا منہم من اخذت خصیحہ فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجوں کو پھار دیا اور انہیں حلاق و برباد کر دیا اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبَّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِصْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْبَادِ وَفِرْعَونَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْفِ الْبِلَادِ فَاقْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَدَّ عَلَيْهِمْ رَبَّكَ صَوْتَ عَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ دیکھ تیرے رب نے کیا سلوک کیا قوم عاد کے ساتھ جن جیسا پیدا نہیں کبھی کیا بچہ پیدا ہوتا تھا بالغ ہونے میں تین سو برس لگ جاتے تھے تین سو برس میں ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا ہزار ہزار برس کی عمریں چی لم يخلق مصدحا فِي الْبِلَادِ ایسا کوئی میں نے پیدا نہیں کیا ٹکر لی اللہ کی ذات سے اللہ کی ذات پر قرمان جائیں بندوں سے محبت ہے نبیوں کو بھیجتا ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس قوم میں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا پھر بھی نبی بھیجتا ہے کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس قوم میں صرف ایک ایمان لائے گا اس کی خاطر بھی نبی آ رہا ہے کہ جاؤ اسے سمجھاؤ ایسی محبت لوگوں سے جب تُو بھول جاتا ہے تو بھی میں تجھے یاد رکھتا ہوں اور ایسی محبت بندوں سے کہ سمندر کی اجازت چاہے اے اللہ تو غرق کر دوں زمین کی اجازت چاہے اے اللہ تو دھنسا دوں فرشتوں کی اجازت